اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے اور آج کے دن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے بچوں کا کمرہ یا رومز وغیرہ میں کس طرح ارگنائز کرتی ہوں تو میں آج سب سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے کی کمرے سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو اس میں میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے جو گھر کا بیک سائٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ چھوٹے بیٹے کے کمرے سے بیک سائٹ ہے اور یہ جو ہے میرے سب سے چھوٹا بیٹا جو امید ہے ان کا کمرہ ہے یہ جس میں میں نے دو بیٹ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ جب کبھی ہمارے گھر مہمان وغیرہ آتے ہیں تو پھر وہ اس کمرے میں ان کے ساتھ سوتے ہیں جو زیادہ تر تو میرا باہی ہی آتا ہے تو ان کے بچے جو ہیں وہ پھر یہاں ان کے ساتھ سوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں اس کمرے میں پہلا بیٹ یہ کور وغیرہ ہے یہ دے اس پہ سیٹ کر رہی ہوں اور ہمارے ہاں جو یہاں ہیں میں یہاں بیٹ شیٹ وغیرہ زیادہ یوز نہیں کرتی کیونکہ صرف ڈریک جو ہمارے پیلو سے ہیں یہ تو ان کے یہ کورزی وغیرہ مطلب ایسے ایزی رکھتی ہوں اپنے بچے کے لئے تاکہ وہ چھوٹے ہیں جب وہ صبح سکول جاتے ہیں تو اپنا کمرہ ان کو سمیٹھنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں زیادہ بیٹ شیٹ اور بہت زیادہ پیلوز وغیرہ بیٹ پہ نہیں رکھتی یہ میرے چھوٹے بیٹے کا بیٹ ہے جو ان کو بہت پسند تھا جب وہ چھوٹا تھا تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ماما مجھے کار والے جو بیٹ ہے وہ لے کے دو لیکن اب جو بلے کے دیا تو کبھی وہ اس پہ سوتے تو کبھی وہ دوسرے بیٹ پہ تو میں نے اس بیٹ کے بھی جو پیلوز وغیرہ اور اس کے جو کورز وغیرہ وہ میں نے سیم رکھے ہیں دونوں بیٹ کے تاکہ دونوں ایک جیسے رہے ہیں ایک ہی کمرے میں ایک جیسے رہے ہیں اور یہاں بھی میں نے کوئی بیٹ شیٹ نہیں ڈالی بالکل سمپل سا میں نے رکھا ہوا اپنے بچوں کے کمرے تاکہ ان کو سمیٹھنے میں آسانی ہو اور یہاں جو آپ کو بیٹ جو ٹیبل ہے رائٹنگ ٹیبل وغیرہ یہ جو ہے اس پہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوگا پینس وغیرہ کیونکہ میرے بیٹی اس طرح سے ہر جگہ لکھتی جیسے کہ میں دیوار پہ دکھا رہی ہوں ہر جگہ لکھتی رہتی تو اس کو ابھی میں نے صاف بھی کرنا ہے تو اس کے لئے میں ہمیشہ یہ پنک سٹف جو ہے یہ اس سے بہت اچھی طرح ازیل صاف ہو جاتا ہے میری بیٹی جو ہے اس کو پینس مل جائے باز گھر میں کوئی بھی جگہ وہ نہیں چھوڑتی لکھنے کے بغیر اسی وجہ سے مجھے سب کچھ اوپر کسی شلف وغیرہ پہ رکھنا پڑتے تو چھوٹے بیٹے کی کمرے میں میں پین وغیرہ سے نہیں رکھتی سب کچھ میں نے سمیٹھ کے رکھا ہوا ہے تو ابھی میں یہاں سے ویکیوم کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں جو یہاں یہ فائدہ ہے سویڈن میں کہ یہاں مٹی نہیں ہوتی گر گر میں ایسے مٹی وغیر نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے افغانستان میں کافی مٹی ہے اور یہ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیں ہر روزانہ سے صفائی وغیرہ دسٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں نہیں ہوتے اور یہ جس جس میں یہ ٹیبل کی نیچے ساب کرنے کے لئے یوز کرتی ہوں جو پینک ہے اب میں اچھی طرح سے پورے کمرے کے ویکیوم کر لیتی ہوں تو اس سے کافی ہو جائے لیکن یہ جو دیپ کلیننگ ہے میں اسے فہتے میں ایک ہی دفعہ کرتی ہوں کیونکہ ہر روز یہاں ہم ویکیوم وغیرہ نہیں کرتے کیونکہ صاف سترہ ہوتا ہے یہاں کوئی نمٹی ہوتی ہے نہ کچھ صرف ہفتے میں ایک ہی دفعہ ہم کرتے ہیں تو اسی لئے اتنی ضرورت نہیں ہوتی صرف جب صبح بچے اٹھتے ہیں تو وہ اپنے بیٹ وغیرہ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اسی لئے میں نے ان کے لئے یہ زیادہ پیلوز وغیرہ بیٹ شیٹ وغیرہ میں نہیں ڈال دی تاکہ بچے بھی چھوٹے ہیں تاکہ ان کو ایزیلی اپنے کمرے کو سیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اور بس یہ یہ یہاں سے بکیوم وغیرہ بیٹ کے نیچے سے خاص کر میں ہمیشہ کرتے رہتی ہوں اور یہاں میں نے بچوں کے لئے جو صرف یہ چھوٹے بچے کے کمرے میں ہم نے ٹی وی رکھا ہوا ہے دوسرے جو دو بڑے بچے ہیں ان کے کمرے ہم نے ٹی وی نہیں رکھا یہاں اسی لئے رکھا ہے تاکہ یہ یہاں گیم وغیرہ کھیل سکیں کیونکہ جب میرے بھائی کی بچے آتے ہیں تو وہ بھی یہاں کوئی مووی وغیرہ لگا لیتے ہیں سب بچے بیٹھتے ہیں کوئی بھی ایسے ہو تو آگے یہاں گیم یا میری نندوں کے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں تو پھر یہاں وہ کھیلتے ہیں یا میرے جو دیور ہیں ان کے بچے کبھی کبھار وہ آ جاتے ہیں تو وہ آ کے پھر اوپری گیم وغیرہ کھیلتے ہیں یا ویسے کوئی چیز ایسے میوزک وغیرہ لگا کے تو پھر وہ مطلب اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے صرف اوپر اور یہ جو میری چھوٹے بیٹے کا کمرہ یہ بڑا ہے دوسرے بچوں کے کمروں کے نسبت یہ بڑا ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں ٹی وی وغیرہ ساکھو اور یہاں بھی میری بیٹی نے اتنے لکیریں نکالی ہیں یہ پینسل وغیرہ سے تو مجھے اب یہ بھی سافر ہمیشہ میں جو پینسل وغیرہ ہیں ان کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کو کہاں سے مل جاتی میری چھوٹی بیٹی کا اور وہ جیسے اس کو پین وغیرہ کچھ بھی ملے بس کوئی وائٹ جگہ ہونے چاہیے ہوتی ہے تاکہ جلتی جلتی سے لکیریں لگا دے سارے تو یہ بھی جو ہے میں اسی پنک سٹف سے صاف کریں کیونکہ اسے بہت اچھا صاف ہوتا ہے بہت پیارا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہلے کسی نے لکیرے بہت صاف سترا نکلتا ہے اب یہاں میں اسے دوسری کپڑے کی مدد سے پانی سے اچھے طرح واش کر کے تو پھر یہ میں نے صاف کی ہے یہاں تو بہت جلتی یہ صاف ہو جاتا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہاں میں نے اپنے بچوں کے کپڑے سارے رکھیں ہیں جو اس سائیڈ پہ جو رائٹ سائیڈ پہ ہیں یہ یہاں میرے بیٹوں کے کپڑے ہیں یہ پینلز وغیرہ میں سارے یہاں رکھتی ہوں تو اپنی بیٹی سے شفا کے تاکہ وہ نہ جب بھی بچوں کے ضرور تو وہ یہاں سے لے لیتے ہیں اور یہ جو سامنے میری بیٹی کی کپڑے ہیں جو اس سائیڈ پہ ہیں یہ سارے یہ چھٹی کپڑے کے میرے بچوں کو کپڑے رکھ جاتو ہے ، اور میں ہمارے بڑے ہی میں چھوٹی بیٹے ہیں میری بچوں کو کپڑے ہی پڑے آخری میرے بچوں کو کپڑے دیکھے ہیں ان سٹرے پر میں ہم puisse جوم سوٹوں بکو ملے رکھے ہیں جیبے اس میں جاتے ہیں تو یہاں کی بھی میں نے اچھے سے ڈسٹنگ وغیرہ کر کے اب میں یہاں ویکیوم کرنے لگی ہوں تو یہاں کی بھی ویکیوم کر کے پھر سب کچھ یہاں سے سا اب یہاں سے جو چھوٹے بیٹے کا کمرہ وہ بھی ساف ہو گیا تو وہاں سے اچھے خاصی روشنی آ رہی ہے باہر سے اب جو ہے جو بڑا بیٹا ہے ریحان اس کا کمرہ ساف کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کرٹن سا کہ تو پھر یہ جو ہے یہاں یہ جو ہے ہمارا فرنٹ سائٹ ہے جو ہمارے گھر کا فرنٹ سائٹ ہے وہ ہے میرے بڑے بیٹے کے کمرہ جو ہے وہ ہمارے گھر کے فرنٹ سائٹ پہ ہے اور جو چھوٹے بیٹے کا کمرہ وہ بیک سائٹ پہ ہے تو یہ جو پھولیں ہیں بلکل مر جا چکے ہیں تو اس میں دو تین پھول لگے ہوئے تھے تو میں نے ہزبنٹ سے کہا کہ ابھی نہیں ہٹانا جب تک یہ اچھے طرح بلکل فنش نہ ہو جاتا تو میرے جو بڑے بیٹے کے اس کے میں نے تھوڑے سے پینس وغیرے یہاں رکھے ہوئے ہیں تو کمپیوٹر کے ساتھ تو وہ اس وجہ سے جب میں اس کمرے کی صفائی کر لیتی ہوں یا ایسے کچھ پھر میرے ہم اس کمرے کا بلک رکھتے ہیں تاکہ بیٹی آکے پین وغیرہ نہ لے اور یہاں بھی انہوں نے ٹیبل پہ اچھی خاصی لکیریں لکھ لیا تھا اور یہ جو ہے میرے بڑے بیٹے کا بیٹ ہے تو میں سارے بیٹس پہ اس طرح کے کورز ضرور میں لگاتے ہوں اس سے یہ ہے کہ جو نیچے میٹریس وغیرہ ہیں وہ ساف سترہ رہتا ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے نیا ہو تو یہ بہت ضروری ہے جو جس کے گھر میں بچے ہیں وہ ضرور ان چیزوں کا یوز کر رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں ایک تو بیٹ بھی نیا رہتا ہے اور سب کچھ خراب نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اب یہاں میں اپنے بیٹے کی کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی تو اس طرح میرے بچے جو تھے وہ سکول میں تھے وہ گھر میں نہیں تھے کیونکہ میں یہ کام جو ہے اس طرح کرتے ہیں جب بچے سکول میں ہوتے ہیں تاکہ تنگ نہ کرو جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی اپنے پری سکول میں ہو یہاں میں نے ان کا کم چھوٹے بڑے بیٹے کا کمرہ بھی سیٹ کر لیا ہے تو یہ ہے ان کا اورال لوگ جو ہے میرے بیٹے کے کمرے کا لیکن یہ ہے کہ یہ جو کمرہ ہے یہ اس میں ڈبل بیٹ رکھا ہوا ہے لیکن جب میرے بائی وغیرہ آتے ہیں یا کوئی مہمانات ہے تو پھر میں آئے اپنے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ جا کے اپنے چھوٹے بائی کے ساتھ اس کمرے وہ کمرہ شیئر کرتے ہیں پھر اس کمرے میں ضرور کوئی گیسٹ ہو رہا ہوں تو پھر میں ان کے لیے یہ کمرہ سیٹ کرتی ہوں اور یہ سر ہمیں بیٹ کے نیچے بھی اچھی طرح ویکیوم کریں تاکہ جو ابھی چیز ہو وہ صاف ستری ہو جائے ہمیشہ تو بس یہاں سے میں نے ویکیوم سب کچھ کر کے یہ فنش ہو گئے اور یہ رہا اس کا باہر بہت پیاری روشنی تھی یہاں تو سردی ہمیں یہ ہوتے کہ دوپ اتنے خاص نکلتی نہیں ہے تو آج کا دن جو تھا وہ بہت پیارا اسے روشنی لگ لیتا ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ دکھا رہی ہوں اور یہ جو ہے میری بڑی بیٹی کا کمرہ ہے اور یہ جو اوپر سے بلا کہ یہ ہمارے جو کنٹری کا ہے اس کا فلیگ ہے تو میری بیٹی نے اوپر رکھیں کہ اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس نے اوپر رکھا ہوا تھا بڑی بیٹی کا کمرہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ خود ہی صاف کرتی ہے وہ ہی نیٹ کلین سب کچھ بہت صاف سترہ رکھتی ہے اپنا کمرہ تو اس ہے اور جو بیٹی ان کو ان کو بولنا پڑتا ہے کہ وہ کرے اور میری جو بیٹی وہ بیٹی ایس کی بہت بڑی فین ہے تو اس وجہ سے جب ان کی بڑے ہوئی تھی تو ہماری پوری فیملی نے ہم نے سارے بیٹی ایس کی گفٹس وغیرہ ان کو خرید کی دیئے تھے جیسے کے پیلوز اور یہ اس کے تصویر ہیں وغیرہ انہوں نے یہ اپنے دیوار پر ساری لگائی ہوئے ہیں یہ بیٹی ایس کی جو پکچرز وغیرہ مجھے تو پتا بھی نہیں ہے ان لوگوں کے نام تو یہاں بس یہ جو میری بیٹی ہے یہ جو وائٹ سوٹ وائٹ اور جو دوسرے وہ ان کے کم جو کلاس فیلوز وغیرہ ہیں جو اور یہ اور میری بیٹی نے یہاں تھا یہ بیٹی ایس کو جو ہے لیم یہ بھی خرید رکھا وہ بھی کہہ رہے کہ یہ گفت کو پھر بھی میری نان نے ان کو گفت کیا تھا تو یہ یہاں سے میں نے ویکیوم کیا کیونکہ اور صفائی میری بیٹی نے کہل لی تھی تو یہاں سے بھی میں نے سب کچھ ویکیوم کر کے سب کچھ کر لیا تو یہ ہے جو سارے کم رکی میں شوٹ شوٹ دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو میں نے بہت سمپل رکھے ہوئے اپنے بچوں کے کمرے میں یہ زیادہ چیزیں نہیں رکھتی کمروں میں کہ یہ کیونکہ سمیرنا صفائی میں بہت مشکل ہوتی کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سمپل ایک ایک چیز بس سمپل سی ہو زیادہ رشنا ہو تو یہاں وقیم وغیرہ سب کچھ صفائی میں نے کہا کہ پھر میں نیچے آگئے اپنے بچوں کے لئے کھانا کیونکہ ان کا سکول سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے آج کے دن لکس فش جو ہے وہ میں نے آج لنچ میں بنانا تھا کیونکہ ان کنٹریز کنٹریز میں یہ یورپ ہے یہاں فش وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے اور میں بچوں کو ہر دل تو کرتا کہ دو دفعہ دوں لیکن وہ دو دفعہ تو نہیں کھاتے لیکن ایک دفعہ ضرور گھر میں دیتی ہوں ایک دفعہ وہ لوگ سکول میں کھاتے ہیں تو میں اس کو اون میں بناتی ہوں بچوں سیلڈ کے لئے بھی میرے بچے سیلڈ بہت اچھا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں سوس بنا رہی ہوں فش کے لئے جس کے لئے میں نے دہی لیا دہی کا میں نے سارا پانی نکال لیا ہے اس لئے ایسے سخت سا لگ رہے تو یہ سب کچھ ڈال کے میں یہاں سوس بنا رہی اس کو تیار کرنے کے بعد میں نے فریج میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ تک اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے تو ساتھ ہی میں نے فش کے ساتھ آلو بھی اوبال لیں کیونکہ جو میری دو بچے ہیں جو میری بیٹی بیٹی ہے صفا اور میرا جو چھوٹا بیٹا امید ان کو آلو بہت پسند فش کے ساتھ اوبلے ہوئے آلو اور جو میرا بڑا بیٹا ہے تو وہ نہیں کھاتا آلو بلکل بھی صرف اسے فش چاہیے سیلٹ کے ساتھ تو اس وجہ سے میں ضرور رکھنے تو یہاں میں سیلٹ بنا رہی ہوں چو کے لیے میرے میرے وجہ صرف یہ دو چیز ہی پسند ہیں یہ جو جو ٹوماتو وغیرہ وہ اتنے خاص پسند نہیں تو اس وجہ سے میں وہ چیز بناتی ہوں جو پسند ہو تاکہ وہ اچھی طرح کھا سکے یہاں میں اور میری ایک عادت یہ ہے کہ میں ہر بچے کھانا پلیٹ میں نکالتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کس نے کتنا کھایا اور کس نے نہیں کھایا کیونکہ میری بڑی بیٹی ہے اور میرا بڑا بیٹا وہ کھانے میں تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں تو اس وجہ سے میں ہمیشہ سب کے لئے الگ سے کھانا نکالتی ہوں تاکہ وہ کھا سکے جب تک فش وغیرہ اچھے دھرہ پک رہی تو میں نے ساتھ ہی یہ دیش واشر سے میں نے کہ چلو جب تک برطن وغیرہ سمیٹ لیتی ہوں تو یہاں برطن وغیرہ سمیٹ لیتی آپ لوگ کہہ رہے کہ سب کچھ ہی وائٹ وائٹ ہے مجھے وائٹ بہت پسند ہے جو ہمارے پلیٹ وغیرہ سب کچھ وائٹ مجھے اچھا لگتا ہے وائٹ کلر ہر چیز تو یہاں جو جتنے بھی چمچ وغیرہ سارے میں سمیٹ کے تو ڈش واشر سے سارے برطن نکال گئے تو اس کو میں نے آف کر دیا اب جو یہ فش یہ بھی کافی تقریب پائی چکے تھے لیکن یہ تھوڑا س رکھ تا کہ یہ تھوڑے س کرسپی ہو جائے اور زیادہ آئل نکلا ہے یہ میں آئل نہیں ڈالا تو یہ اس کا آئل نکلا تو یہ میں اپنے بچے کے پلیٹ میں سرف کر رہی ہوں یہ رہ اور لوگ میرے بچے پلیٹ دیکھو ایک پلیٹ میں میں نہیں رکھ کیونکہ وہ میرے بڑے بیٹے کا پلیٹ تو میں نے اس میں نہیں رکھا اور یہاں میرے بچے آکے پلیٹ چل جاتے کہ کون سا پلیٹ کس کا ہے تو ہر ایک نے آکے اپنا پلیٹ لے چلے گئے اپنا کھانا کھانے اور یہاں بچے کھانا کھا رہے تھے ساتھ میں ان کے ساتھ میں باتیں بھی کر رہی تھے اور ساتھ میں یہ چیزیں بس مٹھ رہے تو میں ساتھ ساتھ ہی دھو گئے ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی میں صفائی کر رہی تھی کیونکہ ان کے بعد میں نے چھوٹی بیٹی کو بھی لے کر آنا تھا تو اس وجہ سے اپنا کام ختم کر کے پھر میں اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر آنا تھا اس ٹام ہیزبن گھر میں نہیں تھے تو اس وجہ سے سارا بچی کو بھی لے کر آنا اور بچوں کو کھانا وغیر سب کچھ میں نے دینا تھا تو اس وجہ سے یہاں میں جلدی جلدی یہاں صفائی کر رہی تھی تکہ یہ سارا کام ختم ہو پھر میں جا کے چھوٹی بیٹی کو لے کے رہا ہوں کیونکہ جب وہ آتی پھر وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ صرف میرا اور اس کا ہوتا ہے پھر اس کو روزانہ جب بھی میں پری سکول سے لے کر آتی اس کو نہلاتی ہوں صحیح فریش کروا کے پھر میں اس کو کھانا دیتی ہوں وہ کھانا بہت آہستہ کھاتی تو اس وجہ سے اس میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تو آسانی سے چلے جاتے تو اس وجہ سے میں اپنے بڑے بچوں کو کھانا وغیرہ سب کچھ دیکھ سارے کام ختم کر کے پھر میں جاتے ہیں یہاں میں نے ساری صفائی کر لی ہے کچھن تکلیف ہوتی ہے تو سوچ جیسے میں کچھ بھی نہیں رکھتے صرف یہ ایک سائٹ میں بلیک پیپر ریس کے جو جارز وغیرہ رکھیں اور میں کچھ بھی نہیں رکھتے اور یہ جب پانی اس کا نکل جائے تو پھر میں اس کو سمیٹھ لوں گی یہاں بچے آکے اپنی جو پلیٹس وغیرہ وہ خودی اس کو واش کر اس کو ڈش واشر میں خودی رکھ لیتے ہیں جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو بس آج کی یہ ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں پسند آئی ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر کوئی باتوں میں اوپر نیچے کوئی غلطی ہوگئی تو ما کیجئے گا اور انشاءاللہ اگلی ویلوگ بہت جلت ملے گا اللہ حافظ